کہ ایک ویٹنامی سے ایک ویٹنامی آدمی نے امریکہ کے امیگریشن سینٹر میں ایک بنا سولہ آدمی خطل کر دیئے تو بیت اللہ محسوس یہاں بیٹ سے کلیم کرتا ہے کہ وہ خطل میرے کی ہے یعنی اس کی ہماکت کا اندازہ کیجئے کہ لیے اوہر کانپیڈنس کیا ہماکت پھر یہ تاثر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں امریکن کے خلاف ہوں حالانکہ ان ایوری بیڈی نیو کہ وہ ایک ویٹنامی آدمی ہے ویٹنام کا آدمی ہے جس نے امریکن امیگریشن سینٹر میں تیرا چوربا لوگ معا رہے ہیں بیت اللہ محسوس کو کل واستہ تعلق اس سے نہیں ہے امریکنز نے اس کو سیریسی نہیں لیا امریکن میڈیا نے بھی اس کو سیریسی نہیں لیا جبکہ پاکستانی میڈیا سنش کر رہا ہے اس بات کو پاکستانی میڈیا ہوا میں ہو رہا ہے اس بات کو کو بیت اللہ محسوس hoe میوار ہے ہم نے کلیم کر رہے ہیں کیونکہ امریکن آرگومنٹ یہ ہے کہ بیتاللہ محسود امریکہ میں ایک اور نائن گلیون کرنے جا رہا ہے اور اس کے لیے ان کو بیتاللہ محسود کی ضرورت ہے تو سی آئی اے ابھی ڈیوائیڈ ہے اس بات کی اوپر زیادہ بیگر اس کو انالیسس کریں ایک دن پہلے بیتاللہ محسود یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے مطلب یہ بھی نہیں کہ میں حملہ کروں گا یا میں کچھ کروں گا امریکہ میں کہتا یہ کہ میں پاکستان سے بیٹھ کے امریکہ کی سرزمین پر حملہ کروں گا اگلے دن اوباما صاحب آ کے سیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ پاکستان کی زمین سے امریکہ کے اوپر حملہ ہونے والا exactly وہی الفاظ بیتاللہ محسود ایک سی آئی اے کیسے تھے جس کو انہوں نے جواز بنا کے رکھا ہوا یہاں پر پاکستان پر حملہ کرنے کا اب ہوگا یہ کہ امریکہ میں یہ کوئی 911 خود سے کریں گے پھر کہیں گے پیتاللہ محسود یہاں کر لے گا یہ میں نے کیا اس کے بعد ہی ہم نہ کریں گے پاکستان کی علاقوں پر اسی لیے سی آئی اے میں ابھی رائے ڈیوائیڈڈ ہے پیتاللہ محسود پر ایک رائے کہہ رہی ہے سی آئی اے کی اس کو مار دیا جائے کہ یہ اب اس کا پور ایکسپوز ہو گیا ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ تے سی آئی اے کیسے تھے اس کو مار دیا جائے دوسرے گروس کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ یوسفول ہے ابھی اس کو زندہ رکھیں ابھی یہ مزید پاکستان میں ڈامیج کر سکتا ہے اور جب بھی زیادہ پکڑے جانے کی نوبت آئے گی تو اس وقت ہم اس کو ختم کر دیں گے جات یہ ہے کہ یہ شخص اپنے سروائیول کے لیے اب پاکستان کی ریاست کی خلاف ہو رہے حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن یہ مجبور اسی ہے کہ اس کے تمام افراد جیلوں میں ہیں اور یہ گھیرا جا چکا ہے اور لہٰذا یہ جو پارلیمنٹ میں بھی فیصلہ کیا ہے کہ نظام ایدل آرڈنے سوات میں کسی طرح پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ فیصلہ بھی کرے کہ بیت اللہ محسوس ایک قومی دہشت گیا ہے اور اس کو ہر قیمت پر ایمنیٹ کیا جائے گا اور اگر ایباریکن اس کو ایمنیٹ نہیں کرتے ہیں تو پاکستان اور ملکیوں کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کرے گا جہاں تک والنٹیر کے تعلق ہے یعنی حکومت کی بے شرمی کا عالم دیکھئے کہ دس پاکستانی بچے یوکے میں پکڑے گئے ان کی تعلیمی کیریئر کا بیڑا غرق کر دیا گیا اور کون سبوت ان کی خلاف نہیں ہے اور ان سارے بچوں کو جب ان کو فلکل ابھی چاند آستوں میں ڈگریہ لینے والے کے وہ ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے پاکستان اور یہ حکومت ایک لفظ نہیں بولتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کس جرم میں تم نے پکا تھا اور ڈپورٹ کر رہا ہے اور ان جن کی حکومت اور ان جن کی حکومت کہ ہم نے ایک خلق آپریشن کر دیا اور جب کچھ نہیں ملا تو ویزے کی وائلیشن کی پر ان سب بچوں پر ایسپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ جائز ویزے پر وہاں موجود پر بچے پارے ہو جب ایسی بے شرم حکومت ہو کہ جو خود پاک بمبئی کے فارح ہم لوگوں کو اون کر لے ہم نے کیا ہے ہماری بچے جو امریک یورپ میں پکڑے جائیں ان کو دس اون کر دیں پھر یہ ہمارا کوئی وازتہ نہیں ہے اور بیت اللہ محسوس جیسے شب کو جو ملک میں دہشت گردی برپا کر رہا سنو نوٹ نہیں کرتے اس بات کو کہ پارلیمنٹ، حوزرہ، حکومت، حلاتین کوئی بیت اللہ محسوس کے خلاف بات نہیں کرتا خوص کے مارے جان نہیں کرتے ہیں لوگوں کی کیوں اس پارلیمنٹ کو اتنی امپوٹنٹ ہو گئی ہے پیشے فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بیت اللہ وہ کھل کے اون کرتا ہے کہ پولیس پہ میں نے حملے کیے پاکستان پہ میں نے حملے کیے آئی ایف آئی کے اسکواڈر سے میں نے حملے کیے میڈکل سکولوں پہ بچوں پہ چھوزائے بامنگ ہر طرح پورے ملک بہتتا دی جنرل مستاف نے سلسل جنرل پاکستان جنرل شہید ان کو میں نے شہید کیا پوری دنیا نے عم کرتا پھر رہا ہے ہر بیشت گردی کو اس کے بعد جب نہ کھل کوٹ نہ چیز چسٹس اس کے خلاف سوووٹو لیتے نہ کوئی ادانت اس کے خلاف وارانٹیشن کرتی نہ کوئی پارلیمکیشن اس کے خلاف بات کرتا نہ پارلیمنٹ فائز نہ کرتی کیسے بے شرم لوگ ہیں یہ سیافت دان جو بیٹھ ہوئے پارلیمنٹ کے اندر پھر کہتے ہیں کہ ہم قوم کی نمائن دی کر رہا ہے جمہوریتی گاڑی چشش جائے جنرل میں جائے ایسی جمہوریتی گاڑی جب انس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی سہی ایسیو سکتے کھاڑیجن نہیں ہیں اگر سر کے خیرت مند اور دلے رحمان ہمارے پاس ہو سلاہو جی نے یوں بھی کی طرح بے شرم اور بغیرتوں کے سامنے پھر قوموں کے شہان ہوتا ان کو تبدیل کرنا پڑے گاڑ سہی زیاد بھائی let's come to the end of the program I wanna keep it short because میں آپ کے ساتھ ایک دو سیشنز اگلے چند دنوں میں اور بھی کروں گا اور پاکست ہمارے جو وزیٹرز ہیں ان کو جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم جتنی you know specific information دے اتنا بہتر ہے in the end آپ پاکستانی یوتھ کا you know ہماری جو آرڈینس ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے جو کہ کچھ کرنا چاہتی آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ اب بیٹھ کر اس چیزوں کو دیکھ کے honestly میں آپ کو اپنے experience بتا دوں میں پیشلے چند دنوں میں جب یہ سارا میں جو side war میں دیکھ رہا تھا میں کوڑ چکا تھا اور مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ہم لوگ کریں کیا ہمیں آگے بڑھنا کیسے ہم نے لوگوں کی طرف جا کر تبدیلیاں اور اس ملک میں تبدیلیاں لانی کیسے ہیں جب یہ سارے سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے کہ آرمی اپنا ایکشن کر سکتی ہے اور solutionز لا سکتی ہے government جو ہے وہ ایک جگہ پر نظام عدل کا جو parliament ہے وہ bill pass کر دکتی ہے دوسری جگہ پر جو ہے وہ سننے اور دیکھنے والے کے لیے situation بن جاتی ہے جس کو ہم لوگ تو analyze کر کے اس سے ہم results نکال لیتے ہیں لیکن جو ایک عام شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کیا تسلی دیں گے اور اس کو آپ کیا کہیں گے کہ تم اس ملک کے لیے آج کیا کر سکتے ہو یہ قوم اور یہ ملک جو ہے یہ بہت حالی سب سے پہلی بات جو سب سے پہلی بات ایمان اور یتین قائم رکھو اوصلہ اور امید قائم رکھو اللہ کے فضل سے یہ ملک اب نہیں چوٹنے والا بے فکر ہو جاؤ اب اس ایمان کو یتین قائم کر لو انشاءاللہ ملکہ ہم نفان نہ ہوگا نہ ہم ہونے دیں گے اور دوسری بات کہ جو اختیار اور طاقت اللہ نے پر آپ کو دیئے اس آواز کو پھیلاو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہماری سیڈیز ہیں پاکستان ایک عشق ایک جنون کی سیریز جو ہم نے گھر سائے تبھی ہمارے لگی دیر بیار اف ٹی وی پر چل بھی رہی ہے جس میں امید کا پیغام ہے جس کی ہزاروں کو آپ یہاں دیسٹیبیوٹ کرو لوگوں تک پہنچاو ایک دفعہ قوم میں جذبہ جنون جذبہ یقین جذبہ ایمان پیدا ہو جائے کہ یا اللہ کے فضل سے ہم اپنے دشمنوں کا مطور مقابلہ کریں گے دیکھئے دشمن ہم پر سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں امید اور ہماری امید ختم کرتے ہیں ہم پر مایوسی اور خوف مسلط کرتے ہیں سب سے پہلے نینٹل سائکلوجیکل وار ہوتی ہے ایک دفعہ ذہن شکرت کھا جائیں ایک دفعہ خوف میں چھوٹ جائیں تو قومہ چاہے کتنی بڑی فوج کتنی بڑے ہاتھیاروں کے پاس نہ ہو وہ قومے مقابلہ نہیں کر سکتی اور قوموں کے پاس کوئی وسائل نہ ہو اس کے باوجود اگر امید غیرت اور عزت قائم ہے اب یہ یقین قائم ہے کہ ملک کو اپنے پرچم کو انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رکھیں گے تو کبھی کوئی دشمن کی طاقت بخصان نہیں پہنچا سکتی اوصلہ قائم رکھیں اپنے دوستوں کو اوصلہ دیں اپنی قوم کو ساتھ ملائے کے چلیں انشاءاللہ اور عزیز یہ دشمنوں کی چانے افواہ ہیں پرپاگینڈا لیکی یہ قرآن کہتا ہے یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی افواہ سے یعنی اپنے پرپاگینڈے سے بجانا چاہتے ہیں اور اللہ پر دین کو غالب کر کے رہے گا چاہے ان کو کتنا برا سی نہ لگے تو پرپاگینڈے کا مقابلہ امید یقین سے اور کانتر انفرمیشن وہاں سے ہوتا ہے سچ کو پھیلائیے ان کا چھوٹ کو ہی ختم ہو جائے گا اور جس طرح کا کام آپ کر رہے ہوالی یہ بہت بڑا جہاد ہے پاکستان میں کم لوگ یہ شرط کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اللہ کو جزائے خیر دے اس کی اس آزان کو اور اس آواز کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان کو انٹلیکٹ کے لیے بھی کچھ نہیں ظاہری طور پر دشملہوں کے وفائل نہیں ہے اتنا بڑا ملک کو اور کے علاق کر سکیں یہ صرف جھوٹ افواہ پرپاگینڈا پر چل رہے ہیں در خودہ کر رہے ہیں اور یقین اور حاصلے کے ساتھ بجبور کریں اتنا پریشل بیٹھ کریں اپنے حکمانوں پر اپنے میڈیا پر ان پر تنی نگاہ رکھیں جہاں وہ کرب ناپاد اور خیانت کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کر دیں اللہ کے فضل سے جو آخر کوئی تو طریقہ ہے نا کوئی تو وجہ ہوئی ہے کہ یہ مجبور ہوئے کہ سواب سے تیس تیس کریں یہ مجبور ہوئے کہ بہتر نسوس گھیرے میں آیا ہے یہ مجبور ہوئے کہ اس کی بہت سالے لوگ پکڑی گئیں یہ مجبور ہوئے کہ سیئے یہ کہ خیل خراب ہونا شروع ہوئے پاکستان میں اللہ کا فضل ہے پاکستان میں کام کر رہے ہیں بہت شدید کام کر رہے ہیں اپنی جان کی بازیاں لگا کے کام کر رہے ہیں اور دشمن کے تمام طرح پرپاگینڈ جب تو اس کی پلاننگ کو اس کی سوابشوں کو بین اصاب بھی کر رہے ہیں میوٹرلائز بھی کر رہے ہیں کوئی تو وجہ ہے کہ امریکہ دیس لیکٹ ہوا ہے کہ پاہیسائی کو کنٹرول کرے کوئی تو وجہ ہے کہ امریکہ یہ کہا رہا ہے کہ یہ سائی رحمان ملک صاحب کے اندر میں چلی جائے آخر یہ ایلمنٹ آخر پاکستان کے اندر پیٹیوٹک ایلمنٹ بہت ہیں ہمارے سپاس میں ہمارے اداروں میں غلطیاں بہت کی ہیں لیکن ملک کے لئے خون اور جان دینے والے بھی ہمیں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سارے ایلمنٹ پاکستان کے میڈیا میں نوجوانوں میں یوت میں ہمارے انٹلیکشنز دارشونوں میں پیٹیوٹک چپہ ہمارے وہ لوگ کے جو پاکستان کی خاندرہ پہ جان مال تابلو قربان کرنے پہ تیار ہیں ہر جگہ جو کر سکتا ہے مضامت کر رہے ہیں کر رہے ہیں اللہ کے پردو سے یہ خوصے کو امید رکھو ہمارا پیغان دیشی ایک زور سے مایوس مت ہونا اللہ کے پردو سے کچھ نہیں ہونے والا پاکستان کو اگر آپ نے سوش نہیں ہے اپنے جہن میں کہ ہم ہار گئے ہم ہار گئے لیکن انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہاریں گے ہم ہارے ہیں ہم ہاریں گے اور دشوان یہ بھول جائے کہ ہم اس کے پراپاگینڈے شوٹ اور ڈسنفورمیشن میں آکھ اپنے پاکستان سے مایوس ہو جائیں گے اللہ نے اس وقت پر قائم رکھتے کی بنایا ہے یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا پاکستان ہمیشہ زندہ بات ہے اس پر خدا ساہ ہے خدا زلجلال ہے یہ کشور حسین انشاءاللہ یہ کٹی سر نگو ہونے والا ہمیں جو مرضی یہ چاہے کر لیں بے شاہے آپ بہت بہت چکے اور رات کے اس پہر میں آپ نے اور پری تھکاوٹ کے بعد میں آپ کو چھوڑا نہیں بخشہ نہیں اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو دبائے ڈسٹ اپ ضرور کروں گا لیکن میں سامین کو یہ بتاتا چلوں کہ سامین پاکستان کے اندر اس وقت ایک بڑی زبدست انگیس سیکلوجیکل وار ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے میری ان مستحق افراد سے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان سے درقواست ہی ہے کہ ہم لوگوں نے